تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے ہمارے ہاں عام طور پر منذبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو درہ متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں کہ جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو تقصر لیتے ہیں نوافر پر سارا زور ہے صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے فرض نمازوں ہم نے دیکھیں ایسے لوگ بلکہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی فرض کتنا فرض نفل کتنا نفل نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے پر تحجد بھی نافلت اللہ حضور کے لیے تو لازم تھی باقتی کے لیے لازم نہیں ہے جو قیام اللہ شروع بھی تھا وہ لازم نہیں ہے ہم رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے تنہیم ہے وہ خاص ایک مہینہ ہے اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا تو رات کو دو تہائی رات کیا ایک تہائی کم سے کم ایک تہائی رات جاگو اللہ کی قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ تو یہ اثر میں جو توازم ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے حضور آپ نے دیکھا اور فرمائی ہے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یہاں آئی ہے فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرما جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لئے پوری رات کا قیام دکھ دیا جائے فرض کیئے ابھی یہ تو ازا سلیت المکتوبات سلامات المکتوبات و سنت رمضان اور میں روضہ بھی عمزان کے روتے رکھتی وہ باخی روضہ رکھنا ہے آپ کی مرسی پر ہے رکھیں ٹھیک ہے لیکن وہ نازم نہیں ہے نجات کے لئے لازم جو بیس لائن ہے تو جو عبادات فرض اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھیں بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی اقتعال کی ہو جائے گی اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام نظام قائم ہے اسلام حکومت قائم ہے نظام خلافت قائم ہے تو اقتعال کا معاملہ جو وہ حکومت کی ذمہ ہے حکومت انتظام کرے گی اگر کہیں دس ادار آدمی چاہیے دس ادار آدمی نکل آئے چاہ جانے کے لئے تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یہ نوافل پڑھیں سائزات کھڑے رہیں ٹھیک ہے یہ تقرب نوافل کا موقع ہوگا لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے پاوال ہے اسے پاوال تلے روضہ جا رہا ہے شریعت کی دھجیاں پر کھیری جا رہی ہیں اب آمیر کا استحضاء ہو رہا ہے اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے گی وہ تو فرض ہو جائے گا عمر بالمعروف نہیں جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہو اس کو سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس کو اصل شب ہوگی اس فرض تو ترک ترک کے نوافل میں لگیں گے تو یہ نوافل مو پر دے مارے جائے اس کو بہت زیادہ دمائیں کرنے کے لئے میں مثال دیتا ہوں جب دامن احد میں مارکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی آپ کو معلومہ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہگیا ہے کہ آپ بہوش ہو گئے ہیں تو خبر ہو گئے ہیں کہ آپ کا نوہ انتقال ہو گیا شہید ہو گئے ہیں اس وقت اگر کوئی شہید ربی میں بیٹھا ہوا ہے درود کی تصمیح پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور دوافل ادا کر رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکمات کا ہوگا پکا منافق حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور دوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا دستسلیکیوں کے سواب ہے موسیقی